موسیقی جب اہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹ انڈی جی بلکل جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں حاصل پور بہول پور ویہاڑی بورے والا ملتان میں معروف بزرگ ماہر تلیم مطرمہ سوسن جیمز جوزف اور استاد مطرم ماسٹر جمیز جوزف کے لیے دعائیہ تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں پوشپ اہل ملتان یوسف سوہن کھوکر فادر جارج ماہی فادر عمران منجمن سماجی رہنما سبینہ رفت جیری جوزف کے علاوہ سوال سوسیٹی وکلا تاجر اور میڈیا نمیندگاں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر پوشپ یوسف جوہن نے سوہن نے ماہ کے مطلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماہ اور استاد ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کی عظمت و احترام سب سے مطرم ہے خدا نے جنت کو ماہ کے قدموں تلے رکھ کر ماہ کی عظمت کو نمائع کر دیا اس لیے جن کی ماہ حیات ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ماہوں کی خدمت کو اپنا شاعر بنا لیں والدین اور استاد ایک سائے کی طرح ہیں جن کی ٹھنڈک کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک یہ سائے سر پر مجود رہتا ہے جو ہی یہ سائے اٹھ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کھو بیٹھی ہیں بزرگ استاد مطرم سوسن جمیز جوزف نے جو علم کے پودے لگائے ہیں وہ پھالدار پودے بن گئے ہیں اس مشن کو جاری رکھے ہوئے جو مطرمہ سوسن سہبہ نے شروع کیا تھا انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی ہمیشہ ایک دوسرے کے دخ میں شریک ہوتی تھی اپنے نوجوان نسل کو ساری زندگی ایک ہی پیغام دیا کہ علم حاصل کرو اگر ترقی کرنی ہے تو انہوں نے اس ریگستان اور پسواندہ علاقے میں علم کے چراغ کو جلایا جو آج بھی جاری ہے آج کے سینکرو شاگرد علم حاصل کر کے اعلی عدو پر فائز ہیں جو ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اس علم کے چراغ کو بجنے نہیں دینا تقریب کے آخر میں اپنے مسیح عقیدے کے مطابق مرہومین کے لیے دعا کی گئے اس موقع پر جیری جوزف اگسٹین گٹی ماسٹر خوشی چودری انایت مسیح سوہیل مسیح چودری خالد کے علاوہ روزری گروپ کے خواتین بھرپور شرکت کی آخر میں ملک کی سلامتی خوشحالی اور پوری دنیا کے امن کے لیے دعا کی گئی موسیقی موسیقی